السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین و سامعین تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اسلام کے تیسری خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کے بارے میں گفتو کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی یوٹیوب پر تحسینی فاؤنڈیشن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اسلام کے تیسری خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کاتب وحی اور اشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ کا نام عثمان آپ کے والد کا نام افان اور آپ کی والدہ کا نام اردی ہے آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب زنورین جامع القرآن اور غنی ہے آپ نے اسلام کی راہ میں دو حجرتیں کی ایک حبشہ کی جانب اور دوسری حجرت مدینہ منورہ کی جانب خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد افان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا آپ کا سلسلہ نصب عبد مناف پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی تھی آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں چوتھے نمبر پر ہیں آپ ایک خدا ترس اور غنی انسان تھے آپ اللہ کی راہ میں دولت دل کھول کر خرج کرتے تھے اسی بنا پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غنی کا خطاب عطا فرمایا غنی یعنی مالدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غنی کا خطاب عطا فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی بھی یہ مثال تھی حضرت سیدنا شرحبیل بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے تھے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے تھے یہ روایت اززہدو لیل امام احمد صفحہ نمبر 155 میں مسکو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اپنے باغ میں سے لکڑیوں کا گھٹھا اٹھائے چلے آ رہے تھے حالانکہ آپ کے کئی غلام بھی موجود تھے کسی نے عرض کی کہ آپ نے یہ گھٹھا اپنے غلام سے کیوں نہیں اٹھوایا فرمایا اٹھوا تو سکتا تھا لیکن میں اپنے نفس کو آزمارا ہوں کہ وہ اس سے آجس تو نہیں یا اسے ناپسند تو نہیں کرتا یہ تھی امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا نفس کو ماننا کہ اپنے نفس کو ماننے کے لیے غلام ہونے کے باوجود خود ہی لکڑیوں کا گھٹھا اٹھائے چلے آ رہے تھے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا خوف خدا کا واقعہ سنیئے اور اپنے اندر خوف خدا پیدا کرئے ترمیزی شریف میں یہ مذکور ہے امیر المومنین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہو جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آسموں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی داڑی مبارک تر ہو جاتی تھی یہ ترمیزی شریف میں حدیث نمبر 2315 یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا خوف خدا کا معاملہ ہے کہ آپ کے اندر خوف خدا اس قدر تھا کہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے تو رونے لگتے اور اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑی مبارک تر ہو جاتی تھی اور ایک آج ہم ہیں افسوس قبرستان میں بھی جاتے ہیں کسی کے جنادے میں قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو ہستے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی کسی سے کچھ باتیں کر رہا ہے کوئی کسی سے کسی طرح کی باتیں کر رہا ہے افسوس کہ ہمارے اندر خوف خدا کس قدر ختم ہو چکا ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں لوگوں کی قبریں دیکھتے ہیں پھر بھی ہمیں اپنی موت کی فکر نہیں رہتی خدا رہا اپنے حال پر رحم کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی موت کی تیاری کی توفیق اتا فرمائے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت سارے ہیں کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیں ہو یہ اعزاز صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں آئیں جب آپ اسلام لائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت امی قلسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا اور جب حضرت ام قلسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری صاحبزادی ہوتی تو اس کو بھی عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا اسی عزاز کی بنا پر آپ کو زنورین کہا جاتا ہے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا اسلام قبول کرنے کے جرم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی آس نے لوہی کی زنجیروں سے بان کر دھوپ میں ڈال دیا کئی روز تک الہدہ مکان میں بند رکھا گیا چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ چچا اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ حیادار عثمان بن افان ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحمدل ابو بکر ہیں اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں اور سب سے حیادار عثمان ابن افان ہیں اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں اس کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بارے میں پیشنگوئی موجود تھی جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا عثمان اللہ تبارکہ و تعالیٰ تم کو ایک کرتہ پہنائے گا اگر لوگ تم سے یہ مطالبہ کریں کہ اس کرتے کو تم اتار دو تو تم ہرگز اس کو نہ اتارنا یہ حدیث مشکا شریف میں باب و مناقب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مذکور ہے اس پیشنگوئی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی پوری تصویر کھیج دی گئی تھی کیا آپ خلیفہ ہوں گے اور دوران خلافت کوئی فتنہ نمودار ہوگا اور فتنہ کرنے والے آپ کو خلافت چھوڑنے پر مجبور کریں گے تاکہ خلافت راشدہ کسی طرح ختم ہو جائے اور مسلمانوں کی وحدت اور طاقت منتشر ہو جائے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ ایسی صورت میں اپنے منصب پر مضبوطی سے قائم رہنا چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جہاں اسلام کو بہت ساری ترقیہ نصیب ہوئیں اور سلطنت کو اسلامی سلطنت کو وسط ملی وہیں فتنوں نے بھی سر اٹھایا لیکن آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا اور مضبوطی کے ساتھ اپنے منصب پر قائم رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا 23 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمت انجام دی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتوں کے دوران جو یہ عرصہ یعنی ان دونوں کی خلافت کا عرصہ بارہ سال سے کچھ زیادہ بنتا ہے اس دوران بھی آپ نے دین کی خدمات انجام دی لیکن آپ تقدیر میں آپ کا خلیفہ بن کر بھی آپ کے لئے مزید اتنے سال خدمت دین کی توفیق لکھی تھی جتنے سال مجموعی طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ بنتا ہے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں چھے صحابہ اکرام شامل تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تلحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعاد بن عبی وقعاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھے حضرات اس کمیٹی میں شامل تھے جس کمیٹی کو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشکیل دیا تھا اس کمیٹی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا اور اس کے تین دن بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصت رائے سے خلیفہ سالس یعنی تیسرا خلیفہ منتخب کر لیا گیا آپ نے بارہ سال خلافت کی ذمہ داریاں انجام دیں آپ کے دور خلافت میں ایران اور شمالی افریقہ کا کافی علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا اسلام کے دشمنوں خاص کر مسلمان نمہ منافقوں کو خلافت راشدہ ایک نظر بھی نابہتی تھی اور وہ منافق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دنیاوی بادشاہوں کی طرح یہ امید رکھتے تھے کہ وہ بھی اپنا کوئی ولی اہد مقرر کریں گے ان منافقوں کی ناپاک خواہش پر اس وقت بہت کرری چوٹ لگی جب امت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کے بعد ان منافقوں کے سینے پر اس وقت سامپ لوڑ گیا جب امت نے کامل اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ چنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کے منصب پر فائز ہونا بھی ان مسلمان نمہ منافقوں کے لیے ایک بڑے صدمے سے کمنا تھا ان مسلمان نمہ منافقوں نے آپ کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کی اور ایک ایسے وقت میں کاشانہ خلافت کا محاصرہ کیا جب اکثر صحابہ اکرام حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے آپ نے اپنی جان کی خاطر کسی مسلمان کو مزاحمت کرنے کی اجازت نہ دی یعنی مقابلہ آپ نے اپنی طرف سے کسی کو بھی ان سے مقابلہ کرنے کی اجازت نہ دی اور چالیس روز تک محبوس رہے قید رہے یعنی انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا اور چالیس دن تک آپ کو آپ کے گھر میں قید رکھا اٹھارہ ذلحجہ کو یعنی ذلحجہ کی اٹھارہ تاریخ کو باغی آپ کے گھر میں داخل ہو گئے اور آپ کو اس وقت شہید کر دیا جب آپ قرآن پاک کی تلافت فرما رہے تھے اس دل خراش ثانہے میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگشت مبارک بھی شہید ہو گئی آپ کی شہادت کے بعد حضرت علی نے خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفے کی حیثیت سے خلافت سمالی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو تین دن تک شر پسندوں نے دفن کرنے میں رکاوٹ ڈالی آخر تین دن کے بعد مدینہ منورہ کے کچھ باثر لوگوں نے جن میں حضرت حکیم بن حزام اور حضرت جبیر بن متعبی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بارے میں بات چیت کی اور یہ بھی درخواست کی کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اس میں مدد کے لئے کہیں جب شر پسندوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفنائے جانے کا علم ہوا تو وہ راستے میں پتھر لے کر بیٹھ گئے اور جنازہ گزرنے پر اس پر پتھراؤ کیا موسیقی